یہ جو تصویریں اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصویریں کہیں اور کی نہیں جمہو کی ہی ہیں جمہو کے چٹھا کے شگلیگر کلیاں کی تصویریں ہیں یہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کا منوچلت ہو سکتا ہے کیونکہ اس علاقے کے حالات اس پرکار گندگی سے جرزر ہوئے پڑے ہیں کہ یہاں سے نکلنا محول ہے بدبو اور گندگی یہاں پر بھرپور ہے اس کا ایک کارن ہے کیونکہ یہاں پر شگلیگر برادری کے لوگ رہتے ہیں شگلیگر برادری یوں تو سکھ برادری کہی جاتی ہے لیکن سکھی کے اندر بھی جاتی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی چھہمے گروہ سے لے کر کے آج تک ان لوگوں نے سکھ ورسہ سنوال کے رکھا ہوا ہے پگڑی اور کیس سنوال کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے یہ حالات ہونے کا کارن یہ ہے کیونکہ سکھ قوم کے لوگ انہیں اپنے لائق کہیں یا پھر اپنے برابر نہیں سمجھتے چاہے ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے آفیسر بن چکے ہیں ایم بی اے انجینئرنگ کر چکے ہیں لیکن ایک کارن ہے کہ یہ سگلیگر سماج میں پیدا ہوئے ہیں جس کارن انہیں اچھی زندگی جینے کا اور صاف صفحہی میں رہنے کا شاید سرکاریں سوچتی ہیں اور تتھاگت وہ جاتیاں سوچتی ہیں کہ انہیں ادھکار نہیں ہے ان لوگوں کو ان کے محلبوت ادھکاروں سے ونچت رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے یہاں کے حالات جو میں نے آج دیکھے یہ ویسے ہی حالات ہیں جب ہندو دھرم کے اندر دلیت سماج کے سکھ سماج کے اندر شگلیگر سماج کے وہی حالات آج مجھے دیکھنے کے لئے ملے علاقے کی تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تصویریں جب آپ دیکھیں گے تو جی وچلت ہو سکتا ہے بدبو جو ہے یہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہے اور علاقے کی پارشت کے الزام ہیں کہ علاقے کے اندر نشا بکتا ہے لیکن پارشت کی جو ذمہ واری تھی وہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویریں دیکھئے یہ تصویریں دیکھنے کے بعد بیماریوں کا اکرمن کیوں نہیں ہوگا یہ لوگ بیماریوں سے گرسیت کیوں نہیں ہوں گے یہ تصویریں دکھا رہی ہیں کہ یہاں پر محض صفائی کے نام پر کھانا پورتی ہوتی ہے میں تصویریں آپ کو اس سوچالے کی بھی دکھانا چاہوں گا اس سوچالے کی تصویریں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھئے یہاں کے حالات کیا ہیں کب یہ سوچالے بنایا گیا اور کتنی راغت سے بنایا گیا اور اس کی حالات آج کیا ہیں اس کا رکھ رکھ آپ کس طریقے سے کرنا تھا آپ دیکھئے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں جو اندر شیٹس لگی ہوئے ہیں وہ شیٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹوٹ چکی ہیں یہ دروازے اور شیٹس اس کا رکھ رکھ آپ کس طریقے سے کرنا تھا کس نے کرنا تھا اس کی ذمہ واری کس کی تھی یہ سوال یہ نشان اٹھ رہے ہیں اگر سوچالے بنائے گئے تھے تو ان کے دروازے جب ٹوٹ چکے ہیں ان کے اندر پانی کی ویباستہ نہیں ہے اس کے اندر لگی ہوئی فلش جو ہیں وہ بلکل زرزر ہو چکی ہیں ٹوٹ چکی ہیں تو یہاں کے لوگ جو اس سوال سوچالے کو استعمال کرتے ہوں گے وہ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ گاندی جی اس وقت پہنچ چکے ہیں اس علاقے کے شکشیت ہیں اور وہ اس علاقے کے پردھان بھی ہیں ان سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ گاندی کیا کہتے ہیں کہ یہاں کے جو حالات بنے ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا میں جہاں کا ایک لیکٹر میمبر کنٹورنمنٹ کا رہا ہوں بیٹسو آر سے لے کر چودہ تک یہ شو لب سوچالیا میرے ٹیم میں ہی بنی تھی لیکن میں نے جو شو لب سوچالیا بنائی تھی یہ کو کم سے کم پچی تیس لاک سے لگی تھی لیکن میں نے جو جس ہساب سے بنائی تھی بہت ساب ستری طریقے سے پانیوں کے نال اندر سارا کچھ لائٹ وغیرہ دوسرا تیسرا لیکن اس کے بعد جو میرے بعد الیکٹر میمبر آئے انہوں نے اس کو سنبھال نہیں سکے آپ یہ دیکھئے جہاں کتنی گندگی ہے یہ جمین میری ہے لیکن میں جہاں کمرے نہیں مکان نہیں بنا سکتا میرے بچے بولتے ہیں کہ بیماری سے ہمیں مر رہا ہے ہم یہیں پہ ہی رہیں گے لیکن ہم اپنی جمین میں مکان نہیں بنائیں گے ابھی دیکھئے کل کی جو بیڈیو انہوں نے جو بھیجی ہے ہم شگلی کر برادری ضرور ہیں لیکن اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں آج ہمارے جہاں کی برادری بہت آگے بھڑ چکی ہے شگلی کر ہونا کوئی پاپ ہے کیا؟ شگلی کر ہونا کوئی پاپ نہیں ہے لیکن ہمیں بار بار بدنام کیا جاتا ہے اگر کوئی بدنام یا شراب پیتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو پہلے اس کا سب ہی لوگوں کے دھرم کے لوگ یا سب ہی لوگ شراب پیتے ہیں امیر بھی پیتے ہیں گریب بھی پیتے ہیں امیر سے لے کر گریب سے لے کر امیر تک شراب پیتے ہیں سبھی پیتے ہیں ہمیں بدنام کیوں کیا جاتا ہے ہماری برادری کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے اس لیے میں گجہرش کروں گا کہ ہماری آئندہ ہماری برادری کو بدنام نہ کیا جائے ہم جس حال میں ہیں جو کرتے ہیں جو کماتے ہیں جو ہم اپنی برادری کے بیچ میں رہتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی لیکن یہ جو بیڈیو میں ڈالتے ہیں پہلے ہمارے پردہان کے پاس گردوارہ کے پردان کے پاس آنا چاہیے اسے شکایت کرنی چاہیے ہم مل جل کر پھنڈ اکٹھا کر کے اس پہ لگاتے ہیں بیمار آدمی پر لیکن ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا ہے تو کوئی بھی آ کر وہ میڈیا کو بلا کر جہاں پر ہماری جو انسلٹ ہوتی ہے ہم مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں کہ آئندہ ہماری یہ بیڈیو نہ بنائی جائے شنگلی گربستی کو بدنام کرنی کی بات کی ہے اس علاقے کے سراؤنڈنگ کہیں پتہ ہے آپ کو نشا یا کیا جیجیں چلتی ہیں ان علاقوں پر ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا صرف آپ ہی کے علاقے صرف ایک ہماری برادری جو سگل کر برادری ہے اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے باقی برادری کی بھی ہیں نشا تو شراب جو ہے وہ ہر برادری میں ہے لیکن آج آ کر ہمارے برادری پر گرتی ہے گانج کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے میربانی کر کے اس ٹاپک کو یہیں پہ بند کیا جائے ہماری برادری کو دوبارہ بدنام نہ کیا جائے برادری پر جس طریقے کے کنتو پرنتو کیا جا رہے ہیں یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے سکھ ہو کر سکھ کے اوپر سوالیاں نشان لگانے یہ گھنبیر پروک ہے اور میں گردورہ پروندہ کمیٹی سے یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں پر لگام لگائیں جو ان لوگوں پر تنج کرستے ہیں اور اس علاقے کو سکھ بستی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک بات اور کہوں گا ہمارے یہاں پہلے بھی ایک کیس ہوا ہے جو ہمارا لڑکا اپاہی تھا اس کے پانچ بچے سے اس کی بی بی اسے چھوڑ کر چلے گئی تو مان لیا اس پہ وہ ویڈیو ڈال دی تو جو دورہ پروندہ کمیٹی کے جو پردان تھے انہوں نے اس کو کچھ نہیں دیا اس لڑکے کو اس بچے کو لیکن انجو نے جو ہے وہ ان کو سمان راشن ایک دو پکھا دیا ہے یہ دیا ہے لیکن یہاں پر دس لاکھ روپیہ یہاں پر دس کولر دکھائے ہیں دہاں پر دس پکھے دکھائے ہیں یہ سب جھوٹ ہے گلت ہے اس لیے میں یہ کہوں گا بار بار یہ کہوں گا کہ ہماری برادری کو چھکڑ کر برادری کو بزنام نہ کریں میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بلادری جو ہے سکڑ کر بلادری ہم ہاتھ جوڑ کے یہی پھنتی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بلادری کو اس طرح سے کلیم کر کے اور ٹارگیٹ ہماری بلادری پر بلکل سیٹ نہ کیا جائے آپی کی برادری کے سکھ برادری کے لوگ کی تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں سر ہماری بلادری میں سے کوئی بھی آدمی وہ بھی تو سکھ ہیں سکھ ہیں لیکن سکھی میں ابھی کیا کہوں آپ سے کہ سکھی کے نام پر دھبا ہے اگر میں کہوں تو وہ سکھی کے نام پر دھبا ہے ہمارے جو سکھ گروہ ہیں انہوں نے دھرم بنایا ہے سکھی پرچار کیا ہے نہ کی ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے جو کہ ہمارے یہاں کے نمائندے دیتے ہیں یہ سمجھ آرہا ہے ساری بات کا کہ جاتی جو ہے وہ سکھی میں بھی پچھانے ہی چھوڑ رہی یہاں پر جو پریشانی ہے وہ آپ سمجھ لیجئے جو سکھی کی ڈسٹری گردوارہ پربند کمیٹی بات کرتی ہے اس کمیٹی کو یہ سن لینا چاہیے یہاں پر ویتکرا اور کاسیزم کس طریقے سے پرموٹ ہو رہا ہے یہاں پر ان لوگوں کو الگ دھڑک کیسے دکھایا جا رہا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ سکھوں کی لڑائی لڑیں گے اس طریقے سے سکھوں کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اس برادری کو شگلیگر برادری کو کیوں در کنار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاں کی ان کو یہ کبھی نہ لگے بعد میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کرسچن بن رہے ہیں لوگ کسی اور جاتیوں میں کامرٹ ہو رہے ہیں تو پھر وہ اس جاتیوں میں کیوں رہیں گے جہاں پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا شکریہ